السلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشم محفوظ آج کی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ گو سٹریم کی اپلیکیشن کو کس طرح یوز کر کے اپنے فیس بک کی ویڈیوز کو فیس بک پہ لائف جا سکتے ہیں لائف سٹریم کر سکتے ہیں تو یہ اپلیکیشن آپ کو گوگل پلے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی وہاں سے جا گئے آپ نے گو سٹریم لکھ کے اس کو سرچ کر لینا ہے پھر اس کو انسٹال کر لینا ہے جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اپنے موبائل فون میں اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے جناب اوپن جب آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو کرے گی تو یہاں پہ نیچے رائٹ کارنر پہ ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے پروفائل پروفائل پہ آپ نے جناب کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ سے پہلے یہ اکاؤنٹ لاغن کا مانگے گی آپ نے اپنا اکاؤنٹ اس پہ لاغن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے اکاؤنٹ فیس بک کا لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے فیس بک کے اکاؤنٹ سے بھی لاغن کر لینا ہے کوئی بھی فیس بک کا اکاؤنٹ ہم نے ادھر لگا دینا ہے جس پہ آپ لائچ سٹریم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آر ایڈی اپنے اکاؤنٹ دو لگائے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کلک کریں گے تو فیس بک ایڈ کا اپشن آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آٹومیٹکلی لائچ سٹریمی کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ آپ نے کر لینا ہے کلک اس پہ کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ کو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے فرام لنک ویڈیو تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے لنک ویڈیو پہ اس کے بعد آپ نے وہ والی ویڈیو کا لنک یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے جس ویڈیو کو آپ لائچ سٹریم کرنا چاہتے ہیں اپنی فیس بک کے پیج پہ یا پروفائل پہ تو میں آر ایڈی یہ ویڈیو کا لنک کپی کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پوری ڈسکریپشن اور ٹائٹل آ چکا ہے میرے پاس یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس اپشن کو آپ نے نہیں چھیلنا اس پہ بھی نیکسٹ کر دینا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کیا نیچے سرور آ رہا ہے کوئی سرور سیلیکٹ کر لیں یو اے ای ای ریبیا کورین کوئی بھی میں یو اے سیلیکٹ رہتا ہوں نیکسٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ نے ایڈ ڈیسٹینیشن پہ کلک کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے ایڈ ڈیسٹینیشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد اس پہ آپشن بھی ہوگا آپ کے پاس پروفائل پہ کرنا جاتے ہیں یا پیج پہ لائف سٹریمی کرنا جاتے ہیں یا کسی گروپ میں کرنا جاتے ہیں وہ آپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے ایک ٹائٹل دے دینا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو تو میں پرائیم انیسٹر آف پاکستان کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں تو یہی لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے ایڈ سٹریم پہ کلک کر دینا ہے ایڈ سٹریم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے پھر نیکسٹ کا آپشن کر دینا ہے جب آپ نیکسٹ کا آپشن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آ چکا ہے یہ will be soon appear on the social media یہاں سے ہم یہ پینڈی کا ابھی شو کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو منیمائز کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ چلتے ہیں جناب اپنی فیس بک کے اکاؤنٹ پہ تو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جناب یہ ویڈیو لائیو چلے گی یا نہیں چلے گی یہاں سے ہم کھولتے ہیں اپنی فیس بک یہاں پہ میں نے open کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں فیس بک پہ آ گیا ہوں یہاں پہ میں نے اپنی فیس بک کو open کر لیا ہے اب یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی پروفائل پہ جا کے یہ میری پروفائل ہے ایک دو بار ریفریش کرنا پڑے گا تو تب وہ سامنے آئے گی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ریفریش کرتے ہیں دو بار تو اب چلتے ہیں نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ چکا ہے کاشم حفوظ چودری جو ہے یہ لائیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ویڈیو چل چکی ہے جناب جو میں نے پرائیم منسٹر پاکستان کی چلائی ہے لائیو ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو سٹریم ایڈ گو سٹریم ڈاٹ کام تو یہ آپ کو میں بعد میں واتر مارک ختم کرنے کا بھی آپشن آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیسے ختم ہوتا ہے فلال تو میں نے صرف یہ آپ کو دکھایا ہے کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اور لائیو کیسے آنا ہے تو انشاءاللہ اس کا بعد میں میں آپ کو واتر مارک کرنے کا بھی طریقہ دکھا دوں گا کومنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ لینا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائیو نو ابھی ابھی لائیو چال رہی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو دکھا دوں ابھی دیکھیں آپ ایک بندہ بھی گیا واج کرنے والا بھی تو یہ تو پروفائل پہ اگر پیج پہ چلائیں گے تو زیادہ لوگ ہوئے وہاں پہ میمبر زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر کے کوئی بھی ویڈیو اپنی جو ہے وہ جناب فیس بک کے لائی سٹریم چلا سکتے ہیں اگر آپ کا پیج بنا ہوا ہے تو آپ کوئی بھی بڑی بڑی ویڈیو لے کے اپنے فالوز بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسندہ آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ